مل جو سمجھلے تو میں پھر گم بڑت خسرات دیکھوں مل جو سمجھلے اس سے بڑا پروپان جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے اس دن اگر وہ اس سے عبادت کرتا ہے اپنے گھر کی تنہائی میں بیٹھ کر کے ذکر کرتا ہے تو ہمارے خوش نجوان ایسے ہیں جو ان کی عبادتوں میں سورپن پڑھتے ہیں ہنگانہ کرتے ہیں پٹاپے کی گھریے سے آواز کے ذریعے سے کتنی تقلیف ہوتی ہے پیسہ وہ ایسے بھی کونسا اسلام اس کی جازت دے گا کہ آپ پیسے بھی پیسے میں آگ لگائیں اور پیسے کو اس طریقے سے جلائیں شریعت تو چھوڑو انسان کی طریق اس کی جازت نہیں دے گی انسان اقل اس کی جازت دے لے گی شریعت تو دور کی بات ہے اسلام میں ایسا کوئی چیز ہو کہ پٹاپے کا انتظام کرنا اور خوشی منانا یہ ہمارے شیعہ ادرات کی روایت بلتی ہے ان کے یہ تصور ہے کہ ان کا ایک چشن کا دن ہے کہ وہ ہار میں دن ہے ان کے یہ دماغ میں ان کے تصور پر ہے کہ اس دن حضرت نے تشریف لائے گی اللہ رب العزت نے ویسے ہی اپنے احسان کیا ہے ہمیں اپنا محبوب بنایا ہے ہم سے محبت کی ہے جس کی بنیاد پر ہمیں ایمان کی دولت سے نماز آتے ہیں ورنہ اللہ رب العزت کے محبوب نہ ہوتے اللہ کی محبت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت ہمیں نمالوں کسی اور دوسری قوموں میں بیدا کر سکتا تھا اور ہم مشرک ہوتے مجوسی ہوتے کئی سورج پرست ہوتے یا اس طرح میں سے دنیا کی جو چیزیں ہم کو تعجب میں ڈالتی ہیں ہم ان کو معبود بنا لیتے یہ ساری چیزیں ہم کرتے لیکن اللہ نے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا کر کے ایک اپنی توحید اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا اور سب سے آخری نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ہم سب کو طریقہ سکلا دیا کہ ایمان والے اور مسلمان کیسے زندگی گزارتے ہیں میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے یہ جو مہینے یہ جو موسم عطا کیے ہیں یہ اللہ رب العزت نے سب اپنی طرف سے عطا کیے ہیں لیکن اسی ایمان اور اسی اسلام کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں موسم میں انہیں مہینوں میں انہیں دنوں میں ہمارے لئے بہت سے ایام بہت سے مہینے خیر کے بنائیں ویسے ہم مسلمان ہیں مومن ہیں لیکن ایمان کتنا مضبوط ہو ایمان کتنا پاورفول ہو ایمان کے اندر کیسے طاقت آئے ایمان کیسے اللہ رب العزت کیاں قابل قبول ہو اللہ رب العزت یہ ایام ہمیں اسی لئے لئے تاکہ ہم ان ایام کی قدر کر کے اپنے ایمان کو اور زالہ مضبوط کریں اپنے اسلام مسلمان ہونے کا جو ثبوت ہے وہ پایداری کے ساتھ دینے والے مجھ جائے یہ مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اس کے بعد ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے رمضان کا مہینہ ہمارے بڑے بزرکوں نے جو اللہ والے ہیں جنہوں جس کی تعبیر یہ کی ہے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھتے تھے اسی وقت سے اللہ کے رسول بلکل اللہ کے رسول کا دن پہ چین رہتا تھا اور رمضان کی اتظار دہتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے بار بار اپنی نمازوں کے اندر اور ہر وقت دعا کرتے تھے اے اللہ تو ہمارے لئے شعبان اور رجب کے مہینے کو قبر کر بنا دے اور پھر رمضان تک پہنچا دے یہ دعا ہوئی تھی یہ قابل نہọn دی تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کی تقدیل ہو جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اللہ کے محبوب تھے سب سے زیادہ بارت بزارتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے عبادت کرنے والے تھے لیکن یہ خاص ایام جو آتے تھے اللہ کے رسول کی قبر اکسو بھверж民 مربستہ ہو جاتے تھے یعنی کمر کس لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے میں دنیا کی جھبیلوں سے ہٹ کر کے صرف ایک اللہ کی طرف اتوجہ ہونا چاہتا ہوں اور اس کی دیانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے بھی کرتے تھے رجب ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہم اللہ کے رسول ویسے ہر مہینے کی تین تعلیموں ادارتے تھے یعنی تیرہ جمدہ پندرہ یہ ایام بیس تیرہ رسول ہر مہینے رجب رکھتے تھے اور ویسے بھی جمعات کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسبے کی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے لیکن مہینے کے تین دن خاص تھے اور پھر جب یہ ایام شروع ہیتے تھے رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو رجب کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے یہ ایام کے مہینے میں روزے کی قسرت پڑھا دیتے تھے روزہ اور دانہ رکھتے تھے اور شابان کے مہینہ آتا تھا تو بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے پورے مہینے روزے رکھتے تھے یہ کیوں اس لیے تاکہ رمضان آ رہا ہے تاکہ ہم اس کی تیاری پہلے سے کرنے والے ہو جائیں ہمارا جسم ہمارا دل ہمارا بیدہ پہلے سے ہی روزے کا عادی ہو جائیں تاکہ جب رمضان آئے ہمیں کسی دسم کی کوئی دکت نہ ہو اور ہم احسنوں کر کے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہمیشہ عبادت کرنے والے ہو جائیں یہ شابان کا مہینہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی قدر کرتے تھے اما عائشہ صدیقہ ربی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کے علامہ دیگر مہینوں میں سب سے زیادہ اگر روزہ رکھتے تھے تو شابان قواصل کے مہینے میں رکھتے تھے اس مہینے میں قصر سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور معمول سے دیکھا کتابی رمجان جو آنے والا بابردت مہینہ ہے جو اللہ رب العزت ہم سب کو ایک رحمت کا مہینہ دینے والا ہے وہ مہینہ ہم بخیر وعافیت کے ساتھ اللہ رب العزت کے عبادات کے ساتھ اس کے حقوں کے ساتھ مکمل طور پر صحیح ترینے سے عدا کرنے والے ہو کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے ہم سب کی نیتنیوں کو بہانے کے لیے یہ موسم عطا کیے لیے رمضان جو آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طاقت میں اللہ رب العزت کی تبریہ میں کوئی برہتری نہیں ہونے والی ہے اللہ کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یہ بندوں کی نیتنیوں کے میں اضافہ ہوگا بندوں کے عجل سواب میں اضافہ ہوگا بندوں سے اللہ رب العزت کی قربت اور ہوگی کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کی یہ موقعات آتی ہے ایسے اللہ رب العزت نے جمعے کی دن ہفتے میں جمعے کی دن سیدن ایام قرار دیا ہے اس کی علق وزیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ایسے مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان فرمائی راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات اور شب قدر اس کی فضیلت بیان فرمائی یہ ایام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں صرف اس لیے ہیں تاکہ انسان اپنے دل کا دسکیہ کر لے اپنے دل کو باق اور سال کر لے اپنی نیکیوں کا اضافہ کر لے ان ایام کی قدر کر کے ان ایام میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو سجود ہو کر کے اپنے آپ کو لگا کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے ان ایام کی قدر کر رہے اور اللہ رب العزت ان ایام کی وزینہ تشریح ہے کہ اللہ رسول اللہ رب العزت نے ان ایام میں نیکیوں کا احضابہ کر دیا ہے عجم سواب برہا دیا ہے بندوں کی مقبولیوں کو برہا دیا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جب شعبان المعذب کی پندراؤں کی تاریخ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول راق کی جس طرح پر غائب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی بھی لکھنی دیکھا کہ اللہ کے رسول جنت البقی میں ہے فرمایا کہ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہنچی اللہ کے رسول نے فرمایا آج جانتی ہو کون سی رات ہے آج بدرہ شعبان کی رات ہے آج کے لئے اللہ رب العزت کے بہت سارے وعدے ہیں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندوں کے نیک آمار کو قبول کرتا ہے اور منادی اعلان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ہے کوئی مغفرت کرنے والا مغفرت کروالے اللہ رب العزت سے روزی مانگنے والا ہے روزی مانگ لے ہے کوئی شفا مانگنے والا شفا مانگ لے یعنی جس کو جو بڑے شانی ہو اللہ رب العزت دینے کیلئے تیار ہے اور اللہ رب العزت بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے یہ لمحے ایسے روزی مانگنہ رب العزت کے قبولیت کے ہوتے ہیں اللہ کے رسول نے مثال دینا سمجھایا آئیشہ اللہ رب العزت کتنی زیادہ مغفرت کرتا ہے جیسے قبیلے بینی بنو کنگ ہیں ان کی جو بکریاں ہوتی ہیں جو ان کے بھیر ہوتے ہیں ان کے بال کے برابر اللہ رب العزت مغفرت فرماتا ہے یعنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت بھی بنا اور اپنی تمجھے فرماتا ہے اور بہت زیادہ جرگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اسی طرح جیسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات انہیں شبِ برات اور شبِ قدر دوراتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہے اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے اللہ رب العزت ان راتوں میں جہنم سے لوگوں کی خلاصیں فرماتے ہیں ایسے ہی جو لوگ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی مقرد کرواتے ہیں اللہ رب العزت سے جہنم کے لیے جہنم سے پناہ مانتے ہیں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی مقرد فرماتے ہیں اور جہنم سے ان کے لیے خلاصی کا سامان فرماتے ہیں یہ بابرکت رہتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے جو راتیں بنائی ہے وہ صرف اسی لیے ہے تاکہ یہیم ایام کے قدر کرے ان راتوں کی قدر کر کے اپنے آماذ میں اضافہ کر لیں اپنے نیکیوں میں اضافہ کر لیں میرے بھائیوں لیکن آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم دین اور شریعت کو دین اور شریعت نہیں سمجھ کرتے اپنے مزاج تو مطابق کرتے ہمارا جو مزاج ہوگا اس مزاج کو مطابق ہوگا میرے بھائیوں دین اور شریعت میں نہ کسی کا مزاج چلا ہے نہ کسی کی اپنی اپنی منمانے چلی رہے اگر دین و شہیت میں چلی رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی رہے ہم وہ کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں سب برات یعنی پندرہ کی شب کے تعلق سے ہمارے درمیان دو جماعتیں پائی جا رہی ہیں دو جتاں بات ہیں یہ طبقہ یہ کہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے یہ صحیح حیثیت سے ثابت نہیں ہے یا اس حیثیت کے اندر ذائب طرح ہے یا اس حیثیت کے اندر کمزون ہی ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس پہ اتنا بلوں کرتا ہے اتنا بلوں کرتا ہے کہ حج سے زیادہ تگاوز کرتا ہے اور وہ اس کو اتنا بڑھا چلاگر کی بیش کرتا ہے وہ یعنی پرائز کی احمد اس کے نزلیق نہیں ہے واجبات کی احمد اس کے نزلیق نہیں ہے لیکن اس کی احمد اس سے زیادہ ہے میرے بھائیوں دین نام ہے شریعت نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا شریعت نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا شریعت نام ہے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جن ایام کی قدر کی ہے جیسے دن دنوں کی قدر کی ہے اسے کے مطابق ہمیں دنوں کی قدر کرنے چاہئے شب بھرات کے تعلق سے تقریب اللہ علیہ اکرام نے لکھا ہے ایک دو صحابی نہیں دسیوں صحابہ سے اور غورتبر صحابہ کرام سے بڑھنی ہے اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب قدر کی چیزیں بیان فرمائی ہے اور اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں کچھ جو چیزیں ہیں وہ ہم نے اپنے برادران وطن اور اس طریقے سے ہمارے اس محلے میں رہتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں ان کی ہمیں نقل کی ہے وہ ان کی یہاں کچھ خرافات ہوتی ہے ہم نے اس کو اپنے اس چیز میں شامل کر لیا ہے میرے خائیوں یہ جتنی عظیم رات ہے جتنی بابردت رات ہے اگر ہم اس رات کی قدر نہیں کریں گے اور اس میں اپنے آپ کو خضوریات میں مشہور رکھیں گے غلط کاموں میں مشہور رکھیں گے یقین مانئے جتنا ہمیں عجر سواب ملے گا لے کام کر کے آخوائے مجنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطائق طریقے کے مطابق چل کر کے اور اگر ہم نے اس کے خلاف کیا اللہ کے نزید ہمارا اتنا وضاد بھی ہوگا اتنا بھنا بھی ہوگا ان ایام کی قدر ہمیں کرنی چاہیے ایک ایک لبے کی قدر کرنے چاہیے اس رات کی قدر ہمیں کرنے چاہیے قسرت سے نوابی پڑھنا چاہیے قسرت سے ستی اور خیرات کرنا چاہیے قسرت سے ذکر کرنے چاہیے بہت زیادہ تلاوت کرنے چاہیے یہ ساتھا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردوروں نے سلام پیش کرنا چاہیے اور اس طریقے سے نماز پڑھنے چاہیے آج ہمارے معاشرے میں تو چیزیں کچھ چیزیں ایسی غلط رائد ہو گئی ہیں اور اس پر کتنا دوام اور اس پر کتنا دوام کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو نہ کرے اس کو غلط جگاہ سے دیکھا جاتا ہے دین و شریعت کا یہ کبھ میں جہاں اس مقام پر آ جائے فقہان ایسی چیزوں کو بیداد اور ناقابل قبول قرار دیا ہے مذہب نیام میں خاص طور سے یہ چیز ہوتی ہے معاشرے میں مشہور ہے اس رات میں خاص بسم کی نقل پڑھی جاتی ہے پھلا صورتیں اور پھلا آیات کی تیر قادم پڑھی جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے ہاں حضروں کا کہ کوئی جو علم مسرہ ہے لیکن ہمیں آخائے مدینی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اور شریعت کے امین تھے ان کا طریقہ ہمیں کرنا چاہیے اگر ان سے ثابت ہو یا صحابہ سے ثابت ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو ہمیں اس کو نور کرنا چاہیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی صحابہ کی کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس میں صحابہ کرام نہیں ہے اس رات کی کوئی مخصوص عبادت بتلائی ہو ہاں اللہ کے رسول یہ بات ضرور بتلائی ہے کہ آپ اس رات میں عبادت کریے ذکر کریے تلاوت کریے اپنے نماز پڑھئے اور بھی اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبر کی جارت کی ہے بندرانی شاہان کو پوری تاریخ میں احادیثات مگاری اچھانی معلوم لگا کہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ واحد ملکی ہے اگر اس لیے سے کوئی شخص جاتا ہے کہ میرے آقا کہے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ زندگی میں ایک مرتبہ چلانے تو بھی کوئی حرد نہیں اور ہر مرتبہ نہیں چاہتا تو بھی کوئی حرد نہیں اور اگر کوئی دوسرا یہ سوچے میں بار بار جاتا ہوں یہ نہیں جاتے ہیں یہ چیز سوچنا حلد ہے صحیحیت کتنی ہے اتنی مقتدار پر رہنی چاہیے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ سیارت کی ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو منا نہیں جا سکتے ہیں لیکن قبرستان کو کمی لگانا پتہ جنریٹر اور ٹائٹر لگا لینا اس کو جرمگا لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے صحابے کرام سے اللہ کے رسول کی اتنی محبت دی کسی صحابی کو نہ حضرت البدر صدیقات کے ساتھ ہیں نہ ورح فارون پاک کے ساتھ ہیں نہ حضرت علی ہے نہ حضرت عثمان ہے کوئی صحابی آپ کے ساتھ نہیں حضرت عائشہ خود گھر میں موجود ہے اللہ کے رسول نے ان کو بھی اطلاع دے گی تنہائی میں اکیلے قبرستان تشریف لے گئے جنت البقی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قرآن کی صورتیں پڑھی اور اپنے وہاں جو مدخون تے ان حضرات کیلئے ساتھ سواب کیا یہ تنہائی پسند ہے اللہ کے رسول نے ذکر اور عبادت کرنے کا حق میں دیا ہے لیکن وزدگر میں شور و گل کرنے کا حق میں دیا ہے ہم نے ایسی ورکوں کو تیوخان سمجھ لیا ہے اور اتنا زیادہ شور و شرابہ صحیح چیز یہ ہے وہاں نے بیان کیا ہے کہ ایسی عبادتیں جنہائی میں کی جائے گھر میں کی جائے اپنے کامرے میں کی جائے وہ سب سے اچھی عبادت اللہ کے ہاں سب سے نادر مقبول عبادت ہیں ان عبادتوں کے بلزبط جس میں شور و گل ہو ہم گانے ہو اور اس طرح کے سے دور اور بھول ہو پتہ جلا مسجد کا احترام نہ ہو شور و گل مستی چل نہیں ہے چاہے چل نہیں ہے اور اس طرح کے سے نہ معلوم کیا کہ رسمیں کی جائے میرے بھائیوں ایسی عبادت سے بہتر ہے آپ کا موشہ انتاثت ہو جائیں شریعت کا جتنا حکم ہے اللہ کے رسول نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے گھر میں بیٹھ کر کے کسی کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے روئیے نمازیں پڑھیں دلاوت کیجئے ذکر کیجئے اور اللہ رب پلزز کے سامنے مانگئے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے نہ کوئی خاص دلاوت ثابت ہے نہ کوئی خاص ذکر ثابت ہے نہ کوئی خاص درود ثابت ہے ہاں اتنا ضرور ثابت ہے کہ ان راتوں کو ہمیں عبادت کے ساتھ جاتنا چاہیے یہ شریعت اور اس سے بڑا پروپار جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے اس دن اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے اپنے گھر کی تنہائی میں پیٹھ کر کے ذکر کرتا ہے تو ہارے مشلو جوان ایسے ہیں جو ان کی عبادتوں میں شروع کل کرتے ہیں ہنگانہ کرتے ہیں پٹاکے کی ذریعے سے آواز کے ذریعے سے کتنی تقلیب ہوتی ہیں پیسہ وہ ایسے بھی کون سا اسلام اس کی جازت دے گا کہ آپ پیسے بھی پیسے میں آگ لگائیں اور پیسے کو اس طریقے سے جلائیں شریعت تو چھوڑو انسان کی طریق اس کی جازت نہیں لے گی انسان کی عقل اس کی جازت نہیں لے گی شریعت تو دور کی بات ہے اسلام میں ایسا کوئی چیز ہو کہ پٹاکے کا انتظام کرنا اور خوشی منانا کہ ہمارے شیعہ حضرات کی روایت دلتی ہے ان کے یہ تصمور ہے کہ ان کا ایک چشن کا دن ہے توہار کا دن ہے ان کے یہ دماغ میں ان کے تصمور پہ رہے کہ اس دن حضرت میری تصریف لائیں گے اور ان کے امام تصریف لائیں گے ان کے استقبال کے لیے وہ پٹا کے چھوڑتے وہ استقبال کرتے اور ہمیں اسی مولدے میں رہنے کے ان کی نقالی کرنے والے ہو جائیں یہ دین اور شریعت نہیں ہے یہ ان کا کام ہے یہ وہ اپنا کام کرتے ہیں ہماری دین اور شریعت میں یہ ہے کہ میں سورو گل سے کچھ بھی بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بچانا چاہیے اور تنہائی میں بیٹھ کر کہ ہمیں عبادت کرنے چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دوسرے کے عبادت پر خلال انگازے کرنے والے ہو جائیں ایسے ایسے پڑھا کے ایسے ایسی آوازیں آتے ہیں حقیقتاً یہ جیر قطعوں میں کبھی کبھی ایسا من پیدا ہے کہ اسی دعا میں من دعا کیا ہے ایسے لوگوں کے لئے کہ جو عبادتوں میں خلال اندار نہیں کر رہے ہیں آپ میں سے جو ہی عبادت کر رہے ہیں ہمیں ہر انسان کے امیتاج ہوتا ہوگا آپ تنہائی میں شروع کرنا کے تابنے دربار میں حاضر ہیں رو رہے ہیں اور اسیوں تاب کے کام میں آواز آتی ہے ایسی آواز آتی ہے آپ چمک جاتے ہیں آپ ان عبادتوں میں خلال ہوتی ہے آپ کیا کہیں گے آپ کا مزاج کیا کہے گا دیل و شہیت اس کی دعا دلی دیتا ہے اس لیے آپ خود بھی اس کا اعتماد کریں اگر بچے سید کرتے ہیں آپ اسے بچوں کا ہاتھ کو اگلی کو آگ میں ڈال کر کے لکھا دیئے یہ دیکھو آگ بردانس کا فارق یہ آگ ہے آگ کے پیسہ لگانے کر میدان میں شربے اللہ رب بڑی زب مجھے بھی ایسے جلائے گا آگ پیسے کو اسراف کرنے کے صورت میں پیسہ غلط راستے میں خرج کرنے کے صورت میں میرے بھائیوں پیسہ یہ برباد کرنا ایک ایک پیسے کا حساب دینا ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ہم نے محنت سے کمایا ہے تو ہم چاہے جو لائیں چاہے جس میں آگے لگا لیں چاہے جتنا بڑا پٹاکہ لے آئے چاہے جتنا قیم کی پٹاکہ لے آئے یہ تو ہمارا پیسہ ہے ہم چاہے جسے برباد کریں میرے بھائیوں عبادت کی راتے ہیں اگر ہم بچے کو لا کر کے دل پہ تو ہم مجھری مانکے اس کے گناہ میں ہمیں شریف ہوں گے ایسا نہیں ہے کسی کوئی بچہ پورا بچہ زند کر رہا ہے میرے بھائیوں آپ کا بچہ بم مانگیں کہ بھائی دیں گے لگتی تنوار مانگیں کیا تنوار دیں گے اس کو بندوق کرنے کا بندوق دیں گے تاکہ دوسرے کی جان لے لیں میرے بھائیوں کلکل یہ ایسی ہے اگر آپ کا بچہ نا جائے اس چیز پھاگے چاہے کتنا جلزد کریں آپ کے لئے جائے دیکھ اس کی نا جائے چیزوں کو بھوری کرنا اس لیے ہماری یہ سمیداری ہے اگر یہ باپ دائیں کر لے ہمیں اپنے بچوں کو ان چیزوں کے لئے پیسے لے دینا ہے اگر کوئی بچہ لے کر آتا ہے تو اس سے چھیل کر کے پھیکنا ہے اس لیے کہ قراردازیں نہیں کرتی ہے کہ کئی مالی یہ پولا محلہ پھر کلپاپ اور ساپ ہو جائے گا لیکن حال یہ ہے آج ہمارا معاشرہ ہی کھنا گھنڈا ہو چکا ہے اگر کسی کے بچے کو منع کیا جائے تو بات کو ناراض کی ہوتی ہے میرا بیٹا پھوڑا ہے آپ کو کیا مطلب ہے میرے بھائیوں بیتا نہیں پھوڑا آئے عبادتوں میں خلال ڈالا ہے گناہ کا سبب بندہ آئے بند دعاوں کا سبب بندہ آئے کتنے عبادت بزار بند دعائیں کرنے والے ہو جائیں گے بند دعا میری عبادتوں میں خلال ڈالا جا رہا ہے تو آپ کے بچے پر وہ ہلاکت نہیں آئے گی آن پر بھی ہلاکت آئے گی بند دعائیں آن کو بھی لگے گی میرے بھائیوں دین اور شریعت تو ہمیں اتنا ہی ماننا چاہیے جتنا کہ آقاِ مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ عبادت کی راتیں ہمیں پور عبادت کرنی چاہیے کبھی ہمارا دل لگتا ہے کہ دراوت کریں اور دل لگتا ہے کہ نمازیں پڑھیں کبھی ذکر کریں کبھی درود پڑھیں اللہ نے دیا ہے ہم غریبوں کو دھور کریں اس رات میں صدق و حیرات کریں آقاِ مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی بڑی فضیرتے بیان پنوائی میں اور بندرہ میں شابان کے روزے میں تعلق سے کوئی سریح حدیث اس طریقے سے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مقرد دیا ہو ہاں لیکن رسول نے ایامیں بھی اس کی بڑی یاد پر تیرہ جودہ بندرہ ان ایامیں روزے رکھیں اگر آپ روزے رکھتے ہیں اس نیت سے میرے آقا نے روزہ رکھا ہے میں بھی روزہ رکھتا ہوں کب سے کب ایک دن سہی انشاءاللہ اللہ کے دار سے امید ہے آپ کو عجر سواب ضرور ملے گا لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے آپ اس کو تانہ دے یا برا بھلا کہے یہ روزے نقلی روزے ہوتے ہیں یہ جو نقلی عبادتیں ہوتی ہیں کہ آپ کریں گے تو آپ کو عجر ملے گا آپ کو سواب ملے گا اگر کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے آپ نے اس پر تانہ زنی کی اس کو پھری نگاہ سے دیکھا ان کو غلط نگاہ سے دیکھا تو آپ کی عبادت آپ کو بخشوائے کی نہیں بلکل ٹاپ پر بنا مسلط کرے گی اس لیے کہ نقلی عبادتوں میں معاملہ یہ ہے آپ گریہ آپ کو عجر سواب ملے گا اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی حرق نے اس کو عجر سواب نہیں ملے گا لیکن اگر آپ کسی کو برا سوچتے ہیں یہ روزے نہیں کرتے ہیں یا اس طریقے سے یہ عبادت نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں اس طریقے سے یہ غلط سوچ رکھنے کی بنیاد پر آپ کو لنے گاہ ہوتے اس لیے کہ عبادتیں نقلی ہیں آدمی کو کوک کرنا چاہیے اپنے عمار اور اقین کو ادافہ کرنے کے لیے اپنے عجر سواب میں بڑھانے کے لیے اور دوسروں کے لیے ہمیں معادل اور مددگار ثابت ہونا چاہیے دوسروں کے عبادتوں میں میں خلال انداز نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں اور زیادہ اس کے لیے سکون ماحول بیدا کرنا چاہیے کیا کہ سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ وہ اپنی عبادت ایک کرسکے اللہ ہم سب کوئی ریان کی قدر کرنے کی توقیمتہ مرمائے آمین